اعوذ باللہ والنشتان الانسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلاربین صاحبِ دعوتِ نمویہ والسالتِ الحیبریہ والسحطِ الفاتمیہ وحلمِ الحسنیہ وشجاعتِ الحسنیہ وعبادتِ سجادیہ ومعاصر الباکریہ واسار الجعفریہ وعلومِ قازمیہ وحججِ بزویہ وجودِ تقویہ ونقاوتِ نقویہ والغیبتِ رسکریہ وغیبتِ الٰہیہ مولانا صاحبِ الاسر وزمان صلواتِ محمد وصلہ 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 وعلیم اشرفِ الانبیاء ولمسلین وعلیحِ تیبین الطاہرین المعصومین منتجبین منتخبین وعلت اللہ اللہ آدھا ہی مجمعین من یونا حضا الہ یوم دی وبعد یوم دی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزا والحسان الالحسان فابئیے الٰ رب کمات اکر زیان سلوات اتنی بلند پڑے کہ آپ کی سلوات میں بلائکہ شامل ہو جائے سلی اللہ محمد بیماروں کی شفا کے لیے بلند سلوات ماتبیان کی اس عظیم افضاد داری کے عوض بلند سلوات محمد سلوات محمد ناحت واجب اطلاع حضر اقرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آلیوہ عزد رانے مذہم تلوات تمام شیعہ سنے مسلمانوں کے لیے محبت برہ توفہ بروے کھرا گفتگو کا خسن یہ اتا ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہی سے گفتگو چھوڑو کل ہماری بار مولا عمیر کائنات علیہ السلام کی ولایت میں بولایت بادست خدا و رسول کائنات کی سب سے بڑی مستند ترین بان میرے مولا کی ولا ہے میں بڑی محبت کے ساتھ عالم اسلام ساتھ یہ پیغام پہ چھوڑا گفتگو ولایت علی کا اکرام شرک نہیں دلیل ختم نبوت ہے تھوڑا بدار ہوئی گا بسم سیدہ دی بسم رسول شہ صاح ولای علی صلی کا اکرام شرک میں دلیل ختم نبوت ہے آغاز میں ہی اتنا خسور نقطہ دوں گا کہ انشاءاللہ تین دن کا محاصل ہو جائے میرے بولا نے چاہت میرا کوئی امار مجھے ایک بندہ کہتا ہے جن نبی کا وسیع ہوتا ہے مجھے بلکل ہوتا ہے اس نے کہا کہ آپ مولا علی السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ میں تو باقی نبیوں کے وسیعوں کا کلمہ کیوں نہیں توجہو بڑا ہم سوال جبکہ شہی بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی مستنی طرین اور محکم طرین جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ یاری تیری نسبت مجھ سے یوں ہے جیسے حارون کی موسیٰ سے تھی مگر میرے بعد نپی نہیں ہے تو اس نے کہا پھر کلمے میں قلیم اللہ کے بعد حارون کا کلمہ کیوں نے بہت اہم پہلی مرتبہ مبر سے یہ توفار ہے امید مار سے کہے یقین کامل ہے کہ یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا لا الہ للہ آدم صحبی اللہ حبیل ولی اللہ کیوں نے لا الہ للہ ابراہیم خلیر اللہ ان کے مسیح کا آگے کلمہ کیوں نے لا الہ للہ بوسیٰ قریم اللہ آگے حارون ولی اللہ کا کلمہ کیوں نے بہت اہم نفتہ ہے لا الہ للہ عیسیٰ رواللہ آگے جوسر بن نون ولی اللہ کیوں نے میں نے کہا آپ عقل کے یتیم ہیں تو میں کیا کروں کہتے ہیں میں سبجہ نہیں میں نے کہا یاد کھو ولی کا کلمہ نبی کے بعد ہوتا ہے تھوڑا بدار ہوئیے تھوڑا بدار ہوئیے ولی کا کلمہ نبی کے بعد ہوتا ہے آدم کے بعد اس کے وسیع کا کلمہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے نو کی نبوت ہے میں آپ نے بتا ہوا ختم نبوت کیا ابراہیم کے بعد اس کے وسیع کا کلمہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے اسبائیل کی نبوت ہے اسی طرح موسیٰ کے بعد حارون کا کلمہ آگے جاری نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عیسیٰ کی نبوت جاری ہے اسی طرح عیسیٰ کے بعد اس کے وسیع کا کلمہ جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نے آنا ہے اذا نبی کے ختم ہے نبوت کا اعلان ہوا پھر ونی کا کلمہ شامل ہوتا یہ اعلان کرنا ہے اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ونی اللہ کا کلمہ اللہ اللہ ہے یہ مجھوش رہی ہے تھنڈا تھنڈا سنیا اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر علی ونی اللہ کا کلمہ جاری نہ ہوتا تب ہی نبی نے پہلے کہہ دیا تھا علی تیری نصبت مجھ سے وہ ہے جو حرون کی موسیٰ تھے مگر میرے بعد نبوت نہیں کوئی تم اٹھا ہوں میرے بعد نبوت نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ خاموش نہیں نہ ہوگا جو شکر دادت پال لیکن ذرا ہستا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جن ولی اللہ دلیل ختم نبوت رسول ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب ولایت کا دروازہ شروع ہے اسی دامے کے طور پر ایک آیت پیش کروں گا ایک حدیث بند ہوا کی ہے اس وقت ایک آیت پیش کروں گا ایک حدیث ہے سور پہلے آیت سنوی سورہ الہ قرآن مجید کا تیرہ سے پارا آخری آر کل کفا بن اللہ شہید پہلی تقریر ہے یا ماضی کل کفا بن اللہ شہید بینی و بینکم ومن اندہو الگل کتاب حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے یا کل کتاب سوراد علی ہے توہ چوہ نہیں فرمائی تورات سور انجیل اور قرآن جس نے دنیا میں اسلام سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو ممبر بنا کر بیان کیا وہ ذات علی ہے اب آپ تلاش کریں کہ اسی آیت کے وزن پر حدیث کون سی ہے ایک صحابی رسول نے میرے ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میں نے کبھی حضور کا نام نہیں لیا کہا مولا اگر کسی دو مسلمانوں میں نزہ پیدا ہو جائے جھگڑا پیدا ہو جائے اور وہ کہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی حدیث ہے دوسرا کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی حدیث ہے تو منصف یج کس کی معنی جو تیسرا منصف ہے وہ کس کی معنی دونوں حدیث بیش کر رہے ہیں میں قربان میں جاؤں آمنہ کے چاند بار میرے نبی نے فرمایا میری حدیث کو قرآن کی آیت سے ملانا آپ کے وزید سنیں میری حدیث کو قرآن کی آیت سے ملانا اگر حدیث اور قرآن کا مطن ایک ہو تو اس کی حدیث مان لو اور اگر کوئی میری حدیث آیت کے خلاف جائے تو میں نے نہیں کہا اسے دھوشا گیا ہے اب ہم کہتے ہیں شدو اللہ الہ اللہ وشدو انہ محمد رسول اللہ وشدو انہ علی جنور اللہ تو اس کے وزن کی حدیث کہا ہے پھر پتہ چلا نبی نے کیوں فرمایا انا مدینہ تلیل مدینہ تلیل مدینہ تلیل محرم کے شہر علی اس کے تروازہ ہے تو جو خانی کے شہر ہے وہ اللہ 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 جو شہر ہے وہ محمد رسول اللہ جو تروازہ ہے وہ ہے علی گر اللہ ایک منا تم سرواد پڑھی علی محمد کیونکہ مجھے سینے کے زور سے پہنڈ ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو بار بار آواز کا کہتا ہوں منا آپ کو سرواد آئی شاہد تو جو ہے علی کی ملائر دریل ختم نبو فر علی کی ملائر دریل ایمان لا الہ اللہ کہنے سے چھر ختم جو لا الہ اللہ کہے گا غلات منات عزا اور حبل کا انکار کرے گا اس کا لا الہ کہنا شبر کی دلیل ہے کہ یہ بدو کا بندہ نہیں اللہ کا بندہ ہے کاجو کاجو جب وہ کہے گا تو یہ دلیل بن جائے گی کہ یہ ابو جہل کا ماننے والا نہیں یہ فکر ابو لہب کا قائل نہیں یہ رسول اللہ کے ختم مبوت کا قائل ہے جب آپ کہو گے اللہ تو پتہ چل جائے گا پہلے مسلمان تھا اب مومن ہے پتہ نہیں گر آپ کرے سلام پر یا محمد بھار میں نے آپ سے بادہ کیا تھا میں جو بات کروں گا اللہ کے قرآن سکھا اب یہاں نیا سوال اٹھا اب جور بھائی نیا سوال کہ مران نے آپ نے کہا پہلے مسلمان تھا آپ ایمان پر ہیں تو کیا اسلام اور ایمان دو ہیں مجھے قسم سومنبر کی عزت کی اس پر بھی دو آیتیں پیش نہ کروں حریق نو کر نہیں اسلام آرہے ایمان آرہے سورہ خجرہ اٹھائیس مقار اللہ شاہف ما قالت العراب امن نب اللہ کل لب تومنون ولا قول اسلام ایمال حبیب یہ جو تری پارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ان سے کہہ دو قول اسلام نا تم تو اسلام لائے ہو ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں گزرا میرے اللہ نیچے گا نہ قرآن پھائنا اخبار نہیں ایک ایک دعویٰ کروں گا اور دلیل میں قرآن کی آت پڑھ گا میرے حبیب جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے انہیں کہتا تم اسلام لائے ایمان تمہارے حلق سے نیچے اترہ ہی نہیں آئیے شادی ملا آپ کو سابر کی ایمان کیا ہے اگری آیت میں اللہ اللہ پہ ایمان لو رسول پہ ایمان ایمان لانے کے بعد پھر نبی کے فیضل میں شک نہ کرو کچھ آپ بھی بیلت کرو ایمان لانے کے بعد پھر نبی کے فیضل میں شک نہ کرو اللہ کے رستے میں جہاد کرو اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اپن لانے ایمان والوں کی تین شرط بتائیے پہلی شرط اللہ پر ایمان دوسری شرط رسول پھر ایمان لانا کافی نہیں جو رسول فیصلہ کر دے اس میں شک نہ کرے نبی جہا فیصلہ کرے مکان میں کرے تو بھی مانو مہدان میں کرے تو بھی مانو مکہ میں کرے تو بھی مانو مدینہ میں کرے تو بھی مانو چلو کسی فیصلے کو تو تم کہہ سکتے ہو کہ جب نبی نے فیصلہ کیا میں مکہ میں نہیں تھا میں مدینہ میں نہیں تھا میں شہر میں نہیں تھا خیر سے نبی کا پہلا اور آخری آن اس وقت تو سار تھے نا ہائے ہائے نگار کیا جو نبی نے فیصلہ خدیر کے میدان میں کیا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلان شخصیت نہیں سار کے سار موجود نبی نے دین کی روش یہ فیصلہ کی دکھا کر اٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان کی اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے علی پڑھنے سے نہیں آتا علی کی ولایت نصیب سے آتی ہے علی کی ولایت بھیک سے نہیں آتی ہے کمال ہے عجیب ہے مسلمان آپ کو سواب ہو امام حسیر کے ذاکر کی ماندر بات بی بی آپ کو سمع تھے علی کی ولایت شجروں کی پہچان ہے علی کی ولایت حسب ایل کی میرے ربی نے فرم کی اب اس سر سے سچ انسان پر آسمان نے شایع نہیں کیا شراب ملی اللہ کہاں ہے تو پھر ابو سر کو بلاؤ اور اگر میرے بات کہاں ہے تو پھر چلے جاؤ آئے 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 نہیں آئے کرے کیا کہنے پاک بی بی آب بسر سیدہ سر ایک پر اندر سنوات پر یار مانگو میری مخلومہ سلامت مجھے رئی سمروہی کے چار بسرے یار اگر مجھے حجازتیں کبھی بی چار مولوی سے بھی شیر سن لیا اور انشاءاللہ اتنا اچھا بڑھو گا کہ یہ غیر محضت شاعر نہیں پڑتی شاہر کی بات کرو باقی میں شورا کے اطلاع کرتا ہوں میں اچھر کود کو شاعری نہیں کہتا اے میں کتے آگا ہوں میرا تم کون فضول باتیں میں نہیں کرتا جب سرکار نے ملائیت کے اعلان کیا اب رئی سمروہی نے کیا خوبصورت کلام کیا تیری پلچن نوازی کا صدقہ ہے یہ کیسے سنوں کہ کیا فائد یا رسول اللہ تیری پلچن نوازی کا صدقہ ہے یہ دوسرے مزے پہ زبان چپ رہی تو پھر محشر جانے بہ جانے تیری پلچن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ ساتھ بھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے بڑا کو سامن رکھے یا رسول اللہ اے آمنہ کے چاند اے رئی سبتہا اے وطحہ کی صرف ٹیلے والے اے ونلائل کی صرفہ والے اے مرچن بہرین کی آنکھ والے تیری پلچن نوازی کا میں نے کبھی نعرہ نہیں مانگا لیکن جو خطیری اسلام کے قائل ہے اگر اس کے ہاتھ پلند رہا ہوئے جزبات پلند رہا ہوئے میرے ہانے کا فائدہ کوئی نہیں ساتھ سمندر پار کر کے تیری پلچن نوازی کا صدقہ ہے یہ کہ ساتھ بھولوں کے کانٹے بھی پلتے رہے جسے پھنا تھا مالہ کل بن گیا ہم نشیلہ پہلو بدل دے آئے 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 ایلی حق ملکر سارے ایلی حق ایلی حق ایلی حق میری پانگی بھی آپ کو ساتھ بھی کوئی میرا کبھار نہیں یہ آپ کے روح کا عشق بول رہا ہے علیہ وآلہ پہ زبانے نہیں شجرے بولتے ہیں آئے آئے مرنہ زبانے تو بہت کچھ پلتی ہیں ہاں علیہ وآلہ پہ شجرے بولتے ہیں علیہ وآلہ پہ ہم سب بولتے ہیں علیہ وآلہ پہ نصب بولتے ہیں سہیدہ سندگی دیں سہتے سلامتی دیں یہ میرے ہاتھ جوڑی شیعہ کے تحادل بین مومنین کے لئے بات کہا میرے عنیر پہ بحث نہ کر میرے آقا پہ بحث نہ کر ہے قرامت عباس کی جرت کہ وہ علیہ کو پہچان گیا میں نے آپ کو کھائی نہیں میں نے بات کی میری معرفت کا عقل و ادراک کا کھوڑا اگر قیامت تک دوڑتا رہے خان کے پائے سلمان کی معرفت نہیں رکھتا جو نصب کی قدر کرتا ہے وہاں نے جی پہ سنے جو فی صاحب اگر میرے ادراک کو فہمو علم و فرص و منطقہ تیز دریر کھوڑا قیامت تک سفر کرتا رہے علی کے سلمان کی جوتی کی خان کی معرفت نہیں رکھتا تو جب ہو ہی خان تو ابو تراب کی معرفت تمہیں کیسے ہو ہائے ہائے سواد پر یا محمد بار اچھا اچھا اگر مجھے اضافت دیں تو میں یوکے میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں اجیلیں وہ قدرس کو بڑی خدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمشہ نے حدر قرار بھی انجیلیں مقدس کا ادرام کرتے ہیں کیونکہ چاروں آسوانی کتابیں ہیں اس میں ایک انجیلیں مقدس بھی ہے تو میں اس کے حوالے کے ساتھ اختیارہ وینایت پیان کرنا چاہتا ہوں اگر میرا کوئی کرشن بھائی کہے گا تو میں انگلیش میں بول دوں گا ابھی آپ کے سامنے اردو میں بول گا اگر کوئی میرا بھائی حوالہ چاہتا ہے ابھی انشاءاللہ مزید میں نے پاک اللہ نے چاہا چہاردہ معصومین کا صدقہ میں سات دن جہاں بریڈ فورڈ میں ہوں اور ستائیس یا اتائیس محرم تک میں یوکے میں موجود ہوں جب چاہو جس وقت چاہو میری گردن حاضر میرے ہاتھ حاضر میری زبان حاضر میرے حوالے میں ایک انس کا فرق ہو شیعہ کا انکہ میں مجرم یوکے کی گورنمنٹ کا مجرم بائیبل کا حوالہ دیتا بائیبل کا یعنی وہ تورات سبور انجیل ملے تو بائیبل کہلاتی ہے صرف جدید ٹیسٹ میٹو تو پھر انجیل کہلاتی ہے یوہنہ کا باب پہلی آت یوہنہ کا باب اس کے حصے ہیں یوہنہ کی انجیل مرکز کی انجیل مطی کی انجیل بشارت کی انجیل یہ علاقہ علاقہ حصے ہیں الحمدلہ برکسٹڈکی یوہنہ کی انجیل پہلا باب پہلی آت یہ خموشری دواجی شادی دعا چاہیے یوہنہ کا باب پہلی آئے اللہ رشاہ فرمان نہ ہم نے عیسیٰ کو خون سے پیدا کیا نہ ہم نے عیسیٰ کو خون سے پیدا کیا یہ جنسہ نہیں ہے یہ محرم ہے اس کو بڑے عدب کے ساتھ اور سریکے کے ساتھ انوان کو لے کے چلنے دادنے کے کھونگا کوئی ایک نوجوان توفہ لے گیا ایک مجلس میں تو میں سمجھوں گا میرے بھائیوں نے بلانے کا حق ادا کیا اور میں نے کچھ تھوڑا سا حق ادا کیا بھائی میرے بھائی کے نعرے نہیں آ رہی ابھی خاموش ہے بھائی 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 آپ کے سامن جو ہے آپ کی نعرہ نے کھانے سے کبھی شرم محصو سنا کیا کچھ لوگ پتے کیا یہ نعرہ آپ پڑا لکھاتے بھی نہیں لگاتا ایپ ٹو ٹھے گوڑی میں بیٹھ کے سنتا ہے اوہ یہ یہ کھام ساری امیریں باری چھوڑ کے آؤ ساری مزارتیں باہر چھوڑ کے آؤ سارے اپنے کت شہرت کے دولت کے باہر چھوڑ کے آؤ اس دروازے کے اندر آؤ تو آنی کے نوکر بن جاؤ مجھ سمیر پھر مقا ہے تمہاری فوجہ فرمائے مولا بسار یوہنہ کی اچھیل پہلی آتی یہ خاموشی توجہ نہ تو ہم نے عیسیٰ کو خون سے پیدا کی نہ ہم نے عیسیٰ کو نطفے سے پیدا کیا نہ ہم نے عیسیٰ کو ماں باپ کے ارادے سے پیدا کیا باپ تھا نہیں جناب کے باپ ہے نہیں ماں میں ظاہری طور پر انڈر پروسس یہ طاقت ہے نہیں خون اور نطفہ ہے نہیں پھر ایکسیٰ کو خون سے ہے اور نان مسلم کمیناٹی اپنی چیلنجی یوکی ایڈبری فوٹ کہ پھر مجھے بتاؤ جب عیسیٰ نہ خون سے ہے نہ لطفے سے ہے نہ ماں باپ کے ارادے سے ہے تو پھر عیسیٰ کیسے آگا ہے مجھے چاری تطریقے پھول جائے مجھے دکھ نہیں اس جمرے پہ میرا ساتھ نہ دے گے کمر تک دکھ رہے پھر عیسیٰ کیسے آگا ہے شاہ جی سوال ہے میں کوئی چیز بنتی ہے میں نے پرسو کہا پہلے لکڑی ہے پھر ممبر بنا یاد ہے تقریق پہلے لوہا ہے پھر مائک بنا پہلے ہاتھ ہے پھر گھڑی آئی پہلے ہاتھ ہے پھر الموٹھی آئی نہ عیسیٰ خون سے نہ عیسیٰ نچوے سے نہ ماں باپ کے ارادے سے اب اس ملنہ کے پاس عیسیٰ کو خدا نہ ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے ابھی میں علی کی بات نہیں کرا میں اس کے پاروے بیٹے کے پیچھے نماغ پڑھنے والے روح اللہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو مانا سلام رہے سیدنا آپ کو سلام رہ تو جو ہے اب اللہ نے اللہ ہونے کی دلیل پیش کی جو نہ پیدا ہو وہ اللہ جسے نہ ماں ہوتا ہے وہ اللہ امیر صدقے یہ میں آپ پہ یقین کر کتنا گہرا فلسوا بیان کر رہا ہوں جو نہ پیدا ہو وہ اللہ کیونکہ پیدا ہوا تو پھر ماں باپ ہے ملا تو پھر بھر گیا جو نہ پیدا ہوگو اللہ جسے نہ ماں ہوتا ہے وہ اللہ اب باپ کے بغیر عیسیٰ آئے ابھی تک زندہ ہیں ابھی تک ماں ہوت کا ذائقہ نہیں چکھا آپ کا قرآن فرما رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے باپ ہے نہیں اب اللہ کہہ رہا کُلْ هُمَ اللَّهُ آَحَد اللَّهُ سَبَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُوْهُ مَنْ آَحَد ابھی مر سے کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نہ اس نے کسی کو جرم دیا بھروں سارے نہ اس نے کسی نے جرم لیا تو کوئی آئے یوں کیسے لے کہ پاکستان تک ملا جس کے پاس جب تلیل ہو کہ عیسیٰ کو کیسے اپنے خدا ثابت کرے اور جب سمندروں کا خشکیوں کا زمینوں کا آسمانوں کا اداروں کا مکتبوں کا خجروں کا مسجدوں کا مولیوں کا جا جا کے تھک جاؤ تو پھر زیوں کے دروازے میں آنا میں بتاؤں گا عیسیٰ کیسے آیا عیسیٰ اللہ نہیں ہے سورہ عمران نے آگے پڑھ کر بات کی جو آئے مبائلہ سے پہلی آئے تھے میرے عبیر یہ مسجدانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیسے آیا تو انہیں کہہ دو عیسیٰ کی مثال اس آدم کی طرح ہے جسے ہم نے تراب سے پیدا کیا پھر پڑھنا پڑھے گا عیسیٰ بھی منہ تراب ہے آدم بھی منہ تراب ہے میرا آلی ابو تراب ہے عیسیٰ بھی منہ تراب ہے عیسیٰ بھی منہ تراب ہے سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے سرور ہے شہر علم علی اس کا باب ہے پر حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے جس انجمن میں ہو علی کا تذکرہ اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے میری آج کی ساری تقریب اپنے بھائی جعفری صاحب کی اس محبت پر قربان اب ایکشن تو ریاکشن عمل کرا دے عمل بھائی نے پڑا تو مجھے بھی دورہ پڑ گئے اب شہر مصرے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے بہنا ضرور کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے قرآن ہے شاید کہ عبادت کی جگہ ہے حیدر سے حید پول تو کمنا بھی بناو کعبہ تو ید اللہ کے ولادت کی جگہ آئے ہائے ہائے نارا حیدرین زمان کے ساتھ دل بارا حید بارا حید بارا سلامتے ہیں اتنی بلا سلامات پڑی ہیں تھوڑا آگیا یہ پھر آپ فرسل پیٹھے جی تھوڑا آگیا بھنا آپ کو سامن کے تو جو ہے ایک بلد تر سلامات پڑی ہے انجیل میں میرے علی کا نام اعلیہ ہے میں غور کیا اب اگر کوئی علم کا فالی زدہ اور جسی عقیدے کا کرونا ہو میں ایک جبرا کہا تھا اسے چار سال پہلے کہ کرونا ہو جائے تو جان چلی جاتی ہے ولایتِ علی کا منکر ہو تو ایمان چلا جاتا آگیا آئے حیر سلامات پڑی ہے محمد دار آگیا مجھ سے حکمت نہیں ہوتی معافی چاہتا ہوں میں گالی نہیں دیتا میں جنت اور دوزخ نہیں بارتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ لیکن میں اپنے پیغام نہیں چھپا مولا عمیر ایک کائنات سے پوچھا گیا صاحبِ نیجل براغہ سے پوچھا گیا مولا منافق کونے جو آپ کے ذہن میں وہ مولا نے نہیں کہا مولا منافق کونے شہنشاہ فرماتے ہیں جس کا دشمن کوئی نہ ہوئی کوئی ہے قدر نہیں دیتے مولا کمونا منافق کونے آپ نے کہا جس کا دشمن کوئی نہ ہو بندہ آگے پڑھ کے کہتے ہیں سرکار یہ اخلاق کا حصہ نہیں آپ نے کہا نہیں یہ منافق کا حصہ ہے وہ چاہاں چاہتا ہے ان جیسا بن جاتا ہے وہ حق نہیں بولتا کمونا حق کونے کہا تمہیں نہیں پتا حق کربیلی تھا حق آج بھی آ ساری رات اللہ کی باتیں کرو سبخان اللہ ساری رات نبی کی باتیں کرو سبخان اللہ ادھر آپ نے کہا یاری شہر اتر جاتے ہیں یاری میں تر قربان شہنشاہ میں تر قربان ابو طالب کے شہر میں تر قربان اصد اللہ میں تر قربان این اللہ میں تر قربان وجو اللہ میں تر قربان خاموش رہنے والو تو اس میں قربان ید اللہ میں تر قربان اور یہ برحق میں تر قربان شہر Bei All Brown ہے تر قربان شہر Beimش준 گشاہ تر قربان ذائعviamente منبر سرونی میں تر قربان انبیاء کے ناصر میں تر قربان سلطان ناصر کے بددگار میں تر قربان بھائی بسم اللہ میں تیرے قربان قائصہ میں کل کفا میں تیرے قربان سورہ کسر کے سوہر آئی 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 یعنی سیدہ کے سوہر میں تیرے قربان حسنین کے بابا میں تیرے قربان میرے نبی کے بھائی میں تیرے قربان اے نبی کے خون میں تیرے قربان اے نبی کی حمایت میں تیرے قربان اے نبی کے حسن میں تیرے قربان اے محمد کے نصف میں تیرے قربان اے محمد کی دعا میں تیرے قربان اے شائبِ اللہ تھا میں تیرے قربان یعنی تو اتنا پاس شاہ ہے تیرا نام آتا ہی چہرے کھل بھی جاتے ہیں چہرے کھل بھی جاتے ہیں ایک بلندر سنوات پڑی یار محمد کھا گئے ہو تمہیں چھوڑ دے تو ایک بلندر سنوات پڑی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں گے نہیں ایک میں نے خرمسال دی کہ جس کی ظہور گاہ کو تعمیر کرنے والے تین مزدور علیہ السلام وہ خوز رضی اللہ تو نہیں ہو گئے آپ سنیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے روح اللہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے کلمہ تلہ پیٹھو میں روح اللہ بھی ہیں کلمہ تلہ بھی ہیں روح اللہ بھی ہیں کلمہ تلہ بھی ہیں مسلمانوں کی کتابوں نے لکھا کہ جب خجد خدا تشریف لائیں گے آپ نے سلمات نہیں بھیجی جب خجد خدا تشریف لائیں گے زمانے کے صاحب تشریف لائیں گے ولی حسنو تشریف لائیں گے ولی عمر تشریف لائیں گے میں بہت بہت تاریخ دے رہا ہوں آپ غور نہیں کھا رہے ہیں ولی عمر امام زمانہ ہے اب پنجاب ہوتا تو اس کے ریاکشن میں جب اللہ کہتا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے سہد سلامتی دے جب امام زبا تشریف لائیں گے خریفت الرحمان تشریف لائیں گے ساری قطب میں لکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں نماز کا وقت ہوگا اس میں خلاف رائے کہ فجر ہوگی یا زہر ہوگی ہے نماز وقت کچھ بھی بحث وقت پہ نہیں البتہ نماز پہ ہے سرکارے خجد خدا فرمائیں گے تقدم ابن مریم اے مریم کے بیٹے آگے آئیے اب جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چھوڑ کے کہیں گے یبنہ رسول اللہ ایسے نہیں مولا میں اپنے نبوفت واپس کر کے آئے تھوڑا مجھے آپ کا ساتھ چلے چلے زیادہ نہیں بسکر شاہ صاحب کی بلا مباد دے کچھ میں نے وہ شاعر بھائی لکھتے ہیں نا دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی ایسا نہیں ہے عیسیٰ نبی کے حیثیت سے نہیں آئے گی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا پالنے والے جو میں برس کے مریضوں کو شفاہ دیتا ہوں صرف دو مرخاموشی سے وہ واپس لے لے جو میں قورندوں کو شفاہ دیتا ہوں وہ صرف دو مرخاموشی سے صرف دو مرخاموشی سے میرا رسول ہونا واپس لے لے میرا ربی ہونا واپس لے لے اب لو آف نیچر ہے انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا پھر اللہ کا نبی ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو خالق کی آواز ہے میرے عیسیٰ اتنی چیزیں واپس کر کے چاہتا کیا ہے سرکار کسی محمد کے پیچھے نماز پڑھا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا دیں اب خالق نے فرمایا عیسیٰ کیوں اللہ چاہتا تھا میں فضائل محبوب سنوں عنوان فضائل محبوب ہو زبان نولا ہو کیا کوئی طورت کو سمجھنے والا بیٹھا ہوگا اچھا عیسیٰ کیوں سرکار میں چاہتا ہوں قیامت کے روز جب نبی بلائے جائیں ذرا سوچنا تمہارے مصطفیٰ کے کیا مقابل میرے چھوڑے بھئیہ کیمرویمین صاحب حضور والا اگر ذہبت کا سمجھے نا یہ میرا ایک چھوڑا سا کلپ نکال کے اس کو ذرا وائرل ضرور کی جگہ یہ میں پرسلی روکیسٹری ہوں مولا آپ کو زندگی دیں اللہ آپ کی ڈیوٹی کو خبر فرمائے عیسیٰ کیوں میرے محمد کے پیچھے نماز کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں سرکار دیکھے آدم آئے گا اپنی امت کے ساتھ نو آئے گا اپنی امت کے ساتھ یا یہ آئیں گے اپنی امت کے ساتھ سارے نبی آپ نے اپنی امت ہوگئے نبی کہلائیں گے حضور میں چاہتا ہوں کہ جب بلائی جائے تو یہ نہ کہا جائے عیسیٰ رسول اللہ حاضر ہو بلکہ یہ کہا جائے مصطفیٰ کا امت ہی آئے میرے مصطفیٰ کا امت ہی آئے ابھی رکیے تھوڑا صبر کیجئے ویسے میں نے انتازہ کیا یوکے میں ایک گھنٹہ پانچ منٹ کا ہے آپ کی ماشاءاللہ قوت سماعت اتنی بلند ہے آپ کا عرفانیت کا سرچشمہ اتنا بہر بیکھراں ہے کہ اس کے لیے گھنٹہ بہت چھوٹا ہے لیکن بس میں اپنے وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کروں گا اچھا کہا مانی بھئی نبی کی خانش تھی جاترلے نبی تھے اللہ نے کہا مانا اچھا میرے عیسیٰ محمد کے پیچھے نماز پڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد جی جی سرکار اچھا ٹھیک ہے اب سرکار عیسیٰ میں بھائی ہسٹری سرکار عیسیٰ میں اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا بھی طور پر چھے سو سال کا فرق ہے اور اعلان نبوت کے بعد چھے سو چالیس سال کا فرق ہے جناب عیسیٰ میں اور میرے آقا میں تو جو ہے مگرنا میرا نبی آدم سے پہلے بھی نبی ہے میں اسی بھی بات کر چھے سو چالیس سال کا حضورِ والا فرق ہے بات پہنچ رہی ہے آگے میرے آقا فران کے چوٹے سے کر دیا اعلان عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ خموشی نہیں نتیجہ دیکھ رہا یا اللہ جاؤں پاک محمد آگے نماز پڑھا دے عیسیٰ رکھ جاؤ ٹھیک ہے اللہ کا حکم اب ظاہری طور پر میرے آقا گئے جناب علیہ السلام آگے اس طرح فرمائے یا اللہ جاؤں یہ بھی تو وہی ہے اللہ مولا آپ کو سامن رکھے باپیر اخشار شادی کو ان کے بچوں کو حرمات بھی کمالا اپنے اس سامان میں رکھے اپنے گھر رکھ جاؤ حسین آئے مولا جاؤ کا رکھ جاؤ حسین آئے مولا جاؤ کا رکھ جاؤ سرگار سجاد سیدہ ساجدی مولا انہیں کے پیچھے پڑ رکھ جاؤ خاموشی نہیں ہے سرگار محب کی راہ مولا انہیں کے پیچھے پڑ رکھ جاؤ صادقیار محمدہ مولا بین کے پیچھے رکھ جاؤ سرگار موسیٰ قاظم آئے مولا جاؤ رکھ جاؤ سرگار رضا بات مولا جاؤ رکھ جاؤ سرگار محمد تک کی مولا پڑھو رکھ جاؤ سرگار نکی سرگار رکھ جاؤ رکھ جاؤ سرگار عسکری اب جاؤ کہا رکھ جاؤ اب دو سب پچھون ہجری سے لے کے ظہور امام تھا اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا عیسیٰ تیرا انتظار ختم ہونے والا ہے مولا محمد کے پیچھے کیوں نہیں پڑھائی کہا عیسیٰ سال چونکہ تُو نے خواہش تنی پیاری کی بجلہ کا دل بانائے ہو پڑھے گا آخری کے پیچھے عدا ہوگی پہنے کے پیچھے ماتت کے ساتھ آپ نے حق دارے کیا بہت بڑا روز تھا اب چملے کا رتھوائے گا سرگار آئے تکتہ میں اپنے مریم اب چونکہ ڈیٹیل آگے زہر میں آگئی اب سمکھانا سانا اب موسیٰ ہے عیسیٰ ہے روح اللہ سرگار نبوت بھی واپس کی موجز بھی واپس کی اتنا اندہار بھی کیا اب آگ کے آگے کھنا ہو جاؤں تو میں روح اللہ بھی نہیں رہتا واغریب النسل لوگو اے سکیفہ کے عدا کھارو ہاے 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 اے اوٹں اور اوٹھنے میں تمیز نہ کرنے والوں محمد کے آخری بیٹے کے آگے روح اللہ کرنے ہی ہو سکتا تو پہلے نبی کے آگے ہائے ہائے سلام پڑھئے محمد بار یعنی آخری نبی سیدہ آپ کو زندگی صحت سلامتی اداف جملہ سوری اور دوفہ بیش کاروں ولایت کیا ہے آئے میرا دل چاہتا ہے میں ایک جملہ سپیشلی اپنے ماتمی جوانوں کے لئے پڑھوں بسم اللہ یہ سپیشل گفٹ ہے میرے مولا کے عظیم ماتمی کہتے ہیں بتیس سال ہوگے مجھے بی بی کی نوکری کرتے ہوگے لوگوں کو ستر ستر سال ہوگے زاکرین کو پڑھتے ہوگے ولای علی بہت سنتے ہو آج ایک جملہ امام حسین کی بلایت پڑھوں ایک جملہ سنے گے امام حسین علیہ السلام کی بلایت کتنا بڑا بلی ہے جو مقابلہ کرے جاہل ہے علی اور حسین میں مقابلہ کیا سا ہے علی باق ہے حسین بیٹا ہے حسین بھی انہیں اپنا امام کہتے ہیں ناؤزباللہ مقابلے کی بات نہیں مسئلہ رفعت مسئلہ عزت مسئلہ تقدیس بیان کرو جب دنیا میں آ کر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنائے اسے علی کہتے ہیں جو دنیا سے جا کر نیزے کی انیفہ قرآن سنائے اسے حسین ابن علی حسین بھی انہیں حسین بھی انہیں بس ایک بلن تر سنوات پڑی یار پاک مارکہ ایسے یہ سرے کے آخری آن میں تک ونایت کی بلن تر سنوات مصطفیٰ 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 میرا بولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ جناب سیدہ حجورِ حضار کی محنت کو اپنی بارکہ میں قریباً 45 میں فضائل پڑ چکا ہوں کیونکہ آگے اب شبے ہیں شہادت کے قریب ہو رہی ہیں تو مصطفیٰ آپ جانتے ہیں میں دو تین منٹ نہیں پڑھتا مجھے سے حطہ پڑھنا ہے آج ہے شبے چار دن ہے تین محرم مولا کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ بہت بڑا مشکل مرغلہ ہے آج کا آج اس کی شہادت پڑھنی ہے جسے مسلمانوں نے قتل کر کے عید بنائی ہے میرا خیال ہے میں مسائب پڑھ چکا ہوں اب آگے نہ بھی پڑھو تو بات ہو چکا کل انشاءاللہ جھوڑی کے پڑھوں گا آج سرکار امیر مسلم کی جتنے سادات ازام پہ تھے مجھے آپ کے اسمہ بانگ نہیں آتے آپ سے اجازت لے کر دس بدستہ ہاتھ بانگ کر مزرگان سے سادات سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں جناب مسلم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر چند جبلے کہہ دوں پردیس والے بہتر جانتے ہیں کہ پردیس میں کسی کو مارا جائے آپ یوکے پہ بیٹھیں اللہ تعالیٰ آپ کو زدگی دے صحیح دے سلامتی حدام میری پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے میں جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو میرے اہل سنت بھائی اس غم میں آئے ہیں پاک بی بی انہیں سلامت رکھے یا رسول اللہ کہنے والے میرے بھائی ہیں میں نے کبھی شیعہ سننی میں تو فرقہ نہیں کروا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے پردیس میں جائے کسی پردیسی کو مجھے تھوڑا پردیس ہاتھ دینا مارے نہ شاید اسے دو چیزیں شروع یاد آتی خون اس کا بہرہ ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کہتے ہیں کاش میرے وطن میں تو مجھے مارتا میرے وارس بتاتے تجھے کہ میں ناوارش اللہ تمہیں دس بیٹے دےنا میری دعا ہے ایک بیٹی ضرور مانگ رہا ہوں ہمار باپ کو چھوٹ لگے سب سے پہلے اسے اپنے مار باپ کے بعد بیٹی یاد آتی ہے اب موں پہ آتھ مار کے گئے ہائے مسلم تیرا مقدر عید کے رو بیٹیاں پوچھتی رہی ہمارا باپ برینڈ فارڈ والوں میں اپنے شبے ہو جاؤ بیٹا اس کی تھوڑی آواز کھولیں ایکو والا جو ہے تھوڑی اس کی آواز کھولیں چونکہ مسائب ہے بہت زور لگتا ہے پاک بی بی آپ کو سامر رکھیں بای شاکی شاہ جو بچہ بیٹھے ہوا تھا اسے گئے تھوڑی اس کی جی ٹھیک ہو گیا بہتر ہو مر آپ کو سامر رکھیں ہاتھ باگ کھول بڑے نکت والے مسائب ہیں میں آدھا کاری کروں تو آقا زادی کی لان ہو مجھ پر جو برداشت کر بہت بڑے حوصلے والا ہوں جب مسلم چلے دونوں شہزادیاں قریب آئی ابو اچھا بابا ہم نہیں روکتی مامو حسین کا حکم ہے امام وقت کا حکم ہے ایک درخواست ہے دونوں بیٹیوں بے سار پر فیان دی میری بچیوں حکم کرو بابا کچھ نہیں عید کے روز یہ خاموشی نہیں ہم مجلسے پڑھتے ہیں نوز الحج کی مجلس آجا مجلس ہماری سب سے بڑی مشن و عبادت ہے پڑھ کے بیٹی کا فون آ جاتا ہے بابا کہاں پہنچے ہو بس بیٹا میں مجلس ختم کر رہی بابا آجو گھر ہم انتظار کریں آپ کو پتہ ہے نا صبح عید ہے ہاں بیٹا پتہ ہے غریب سے غریب پیٹی مسکین سے بزدور کی پیٹی ہمشیوں کی عید نہیں ہوتی ہم نئے کپڑے نہیں پیرتے کیونکہ تم نے ہر عید پر آل محمد کے گھر جنازے پھیجے ہیں ہم گال چھوڑیاں اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے ہم دونوں عیدوں پر اس لیے روتے ہیں کہ یہ کی عید پر عمی کی بیٹیاں یتیب ہو گئی دوسری عید پر ناہور کی ملکہ پیارا کیا بات ہے کیا بات منا تو سامن رکھے میرے سامن رکھے ہیں بیٹیوں نے کہا بابا عید کے روز چیرہ دکھاؤ گے بھائی یہ جھوڑا ذہن میں لکھنا ہے اس لیے جوش میں ہوگا کہ تمہیں یاد نہیں درست ہوں عید کے روز اپنے چیرے کی زیارت کرواؤ گے مسلم نے کہا کہ میں سچے حسین کا باننے والا ہوں میری بچیوں میں جس حالت میں بھی ہوا تھکے تھکے چلے کوئی بات نہیں روزہ ماتم کرتے ہیں ہم جگہ ڈوٹی کرتے ہیں تھک جانا فطرت ہے میں جس حالت میں بھی ہوا تمہیں چیرہ ضرور دکھاؤ گا امبن تو جمان روتا رہی رو پڑے تو چالیس سام خون روتا ہے پرینڈ فورڈ میں میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہیں پیر خانر شاہ جی دعا کیجئے گا اللہ آپ کے باباں کو سلام علاقے لَچُمْ لَا سُرُّو چنا کے آمو سلیم شیعوں کو قید کر کے اس کی جگہ ابن زیاد کے غدار جنبہ مسلم سے غداری کرنے والے ابن زیاد کے وفادار شیعوں کے پھیس میں کانے کپڑے پہن کر انہوں نے استقبال کیا یہ بات نہیں کہ مسلم کو پتا رکھتا مگر مسلم کو سہادت پسند تھی فجر کی نماز بڑی یہ خواہشی نہیں میں نے جندگی پھر مسائب نہیں پرسکتا فجر کی نماز بڑی دس ہزار لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز بڑی اللہ جانے کیا ہوگئے فجر سے زہر تک مسلمانوں کی وفائیں بدل گئے اب جب زہر کی نماز ختم کی مسلم نے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا آپ مجھے سید اجازت دے رہے ہیں جو کمزور دل والا ہے وہ بے شک بہر چلا کوفہ کی مسجدوں میں اعلان ہوا ایک ضروری اعلان سنو جس نے علی سے پتنے لینے ہے آدھری کا تعمار ہمارے شہر میں آگیا جس کے جو گھر میں اٹھا کے لے کسی کے ہاتھ میں تعمار کسی کے ہاتھ میں پتھار کسی کے ہاتھ میں تیر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر وہاں ہے جہاں تھاز کا مظلوم بھائی تھا گیا تو چھوڑ دے دو مسجد کے باہر انہوں نے حملے سنو کی مسلم نے جنر لگنا سنو کی علی کا شیر خوب لگا خوب لگا لڑتے لڑتے ان ملونوں نے خندق کھوتی ہوئی تھی خندق پہ کاریل تھی مسلم خندق میں گر گیا اب ذرا لوجک سمجھنا جو اچھی جگہ ہوتا ہے اس کا حملہ آسان ہوتا ہے جو نیف سے ہوتا ہے اسے حملے سے بچنا مشکل ہوتا ہے مجھے مارک کر دینا پی پی کا واسطہ چھوٹے سے کونے میں مسلم گر گیا میں نے پڑھ دیا تمہیں سن لیا جس کے پاس پتھر تھا تمہاری ہائے نہیں نکھلی اس نے پتھر مارا جس کے پاس تیر تھا اس نے مسلم کا تیر مارا خدا لعنت کرے ہارش کمیلے پر اس نے تروا مسلم کے ہوتھوں پر ماری لہود کا پھر آنا مسلم کے شہرے پی آیا آواز دیکھے گا مولا تیرا بھائی جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا اشارہ کروں گا کھل گلیں پھرو گا کھل گلیں پھرو گا ارکمینوں نے زخمی مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گلے میں تاؤ پیروں میں پیڑیا لے کے چلے دار اللہ مالا کی چھتا میں نے بڑھ دیا تم نے سنیا قدر مرزر سلویہ پر حسین کا کافلہ پہنچ اللہ بیٹی کا پردہ سلامہ لکھیں دونوں بیٹیا ایک دائیں جانب ایک بھائیں جانب رو کے کہتی ہے مامو امام آج عید ہے رو لو کوئی صرف دی جاہتنا پرداز کیا دو بٹ دیکھو مامو آج عید ہے ہاں میری بچیوں سمجھ گئی ایک ملکبہ دوسرے کے راستے کو دیکھا حسین کہتے میں سمجھ گیا بابا سے ملنا ہے ہاں ملنا پا باشے ملنا ہے کابی ملتا ہوں موسیم دار مبارک چھاک پہا کمینہ گردہ ہے موسیم امیر کو سلام کریں کٹے ہوئے ہونٹ یہ خاموشی نہیں کٹے ہوئے عبرو زخمی سینہ تیروں میں تیر گلے میں رسی ہاتھوں میں رسی پاہوں میں بسر میں کہا گون امیر کہا ایبریزیات آپ نے کہا یہ میری لانت کے قابل بھی نہیں میرا امیر حسین ہے جناب موسیم کہا سلام علیکہ یا امیر حسین یہ آواز حسین کے کانوں پہ آئی سید حسین ترم گیا روہ کے کہا موسیم احسان کا بدر احسان ہے تو نے منافقوں میں مجھے امیر کہا ہے زارہ کا بے وعدہ کرتا ہے تجھے لوگ امیر کہے گے مجھے لوگ غریب کہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مانو سلام رکھے تجھے لوگ امیر کہیں مجھے لوگ غریب کہیں گے بھولنا جانا آزاد آلو بھئی آزی کیمرہ جب بات میں مناتم کرتے ہیں صرف ایک منظر بنا دیجئے گا بتے کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ بہری مجلس اس لیے منظر بنانا اگلے سال پتہ نہیں کون ہو کون نہ ہو گواہی پر جائے گی زاکر پہلا تھا یہ موں کا ماتم کر رہا تھا یہ سر کا ماتم کر رہا تھا جبلہ سنوں گے انہوں گا میرا امیر حسین کمینہ کہتے ہیں اس کا سر کلم کر ہمیں جھوڑی اٹھا کے دعا کروں پروردگار کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ قاتل نہ ہو اگر قاتل ہو تو کمینہ نہ ہو ایک جبلہ مجھے کہہ پورے پاکستان میں پڑے جبلہ پڑے میرے جوانوں چار شہید ایسے ہیں کتنے چار شہید ایسے ہیں جن کی لاشوں پہ ظلم کیا گیا مگر ایک فرق ہے پہلے تین شہید امیر ہیں میں نہیں سمجھا سکا آپ کی محبت مجھے کوئی شاہد پہلے تین شہید امیر ہیں شوکھا غریب اب لسٹ پوچھو نام پوچھو پہلا شہید امیر حمزہ جس کی شہادت کے پاس کلیجہ نکالا گیا دوسرا شہید امیر مشرم جس کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا تیسرا شہید امام حسن جس کے چناز میں تیر سڑھائے گئے اب تیری چیخ نہ نکلی تو مگندر ہے چوتھا شہید غریب حسائد سوال کھڑو پہلے تینوں کو امیر کا حسین کا سیاد غریب کیوں کا کیونکہ پہلے تینوں سہیدوں کے سامنے ان کی پیٹی کو تماشا نہیں مانا گیا بھائے حسین جس کے سامنے اس کی سیزانی کا مولانا سلام رکھے کیا پرسا ہونا ماجید دعا کیجئے پھر خواہش آج ملانا کے سامن رکھے بھائی جس سلام رکھے جمعہ سننا مسلم کو چھت دے گئے ادھر بچیوں نے کہا مامو بابا 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 سے ملنا ہے بابا نے کہا اچھے دکھاؤ ہوں کھر تیار ہو کیا نا کھر اس کے بظلوم کے بچوں کے جنازے آنے آج ان کے بچوں کو بابا کا پرسا دینا اچھے رکھا سار حسین کہتے بیٹا کس سے ملنا بابا ابو سب بابا سب اچھا دکھاتا ہوں ایک میں رکھتا ہوں حسین نے اس دکھا عباس جی مورد قریب ہو عباس قریب خاموشی نہیں یہ لکھاتے ہیں عباس امامہ مبارک اتار گھازی نے امامہ اتار عباس ایک آیت پڑھو مولا حکم عباس پڑھو انہ اللہ ہے بیٹی کا پڑھتا سلام امامہ امامہ جب کرو حسین کی آواز آئی مل لو غریب نہیں امیر مسلم ہے تمہیں بابا چھوٹی بینیا کہتی ہے مامو اپنا امامہ ہمارے ہمارے پڑھو جو اچھا آنسل 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 ایک بندہ نہ روئے میں بی بی کا مجھر نہیں بننا چاہتا جو تاریخ ہے وہی بیار کر گو غازی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سیدہ کے بیٹے جیسے تیرا حکم نوکر تو حکم مانی آیا ہے لیکن مولا صرف ایک مرتبہ مولا صرف ایک مرتبہ مجھے مویسے سے کوفے پہ 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 میں نے پتہ پیرا مسلم لا بارش رہی ہے پہ یہ کہنا تھا ادھر کمینے نے تنوار ماری سروں کے مات مکھراؤ زبانے کے لی آیا ہے کمینے نے تنوار ماری مسلم کا سر گھڑا ایک مرتبہ آباز کی آمار مولا میرے بھائی کا سر زمین پہ گرے گا وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جب رو نہ سکا حسین کی آواز آئی مسلم اب در کام بولا کوئی کالے مرخے والی بی بی ہے جو میرے مسلم کا سر لینے کے لیے نیچے کھا دی ہے کام کھا آنکھ پھد گا میری ماں فاطمہ شہرہ ہنسلا ہنسلا سید کا آت پکڑے آخری چملہ کہتے ہو تو پھرو کہتے ہیں پھر اجازت ہے بھائی اجازت ہے کہتے ہیں تو پھرو نہیں کہتے تو چھوڑ دوں میں مقابلے کے لیے نہیں عبادت کے لیے پھر ڈرتا ہوں صاحب زمانہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے مسائب پہ پردہ نہ ڈال سر نیچے گرا بی بی نے چھولی میں لیا کمینوں نے صفیر کا بدر اٹھایا ہمارا کی چھت سے نیچے پھینگا ابن زیاد کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے کیا کرے کہتے اس کے پاؤں میں روسیہ ڈالو تفاق سارے شہر میں ادان کرو کہ جس میں عید مدانی ہے وہ مسلم کے لاش پھتھر مارے پورا تفاق مسلم کے لاش کو تسیب کے گیتے بنا پاس کو اپنے شہر کو پھر ہر پھر ہر مسلم مہت بے خوش ہر اجر گئے یوی کی بیدی آ